فَتْ رُعِيَتُ عَلَىٰ نَوْعِنِ دِیدَارِ الْاَلَهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا دیدار دو طرح سے ہوتا ہے ایک جمال ہوتا ہے دونے سے ایک ہے کہ رویت جمالیہ ہے یعنی دیدار جمالی ہے دیدار جمالی ہے رویت جمالی ہے تو دنیا میں ہمیں کی دنیا وہ آخرت میں ہوگا ایک ہے رویت جمالیہ دیدار جمالیہ وہ آخرت میں ہوگا بغیر واسطے کے ہوگا جل کے آئینے کے واسطے کے بغیر ہوگا یعنی رب العالمین کے جلوے کسی آئینے میں نظم نہیں آئیں گے بلکہ بغیر کسی آئینے کے براہ راست رب العالمین کی تجلی بند مومن کے سامنے ہوگا یہ ہوگی رویت جمالیہ فی الاخرہ دیدار جمالی آخرت میں ہوگا بلا واسطتی برعات الخلق جل کے آئینے کے واسطے کے بغیر ہے یعنی کوئی چیز درمیان میں واسطہ نہیں ہوگی وسیلہ نہیں ہوگی آپ نے سمجھئے کہ بلا حضاب رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا وہ دنیا میں نہیں ہوگا وہ آخرت میں ہوگا یہ پہلی خسم ہے اب اس کا دوسری خسم کیا ہے دیدار کی تو فرماتے ہیں روحیت صفاتی فی الدنیا بواسطتی مرعات الخلق رب العالمین کے دیدار کی دوسری خسم یہ ہے کہ اس کے صفات کا دیدار دنیا میں ہوتا ہے دل کے آئینے کے ذریع دل کے بلا حضاب دیدار میں ہوتا ہے دل کے آئینے کے ذریع رب العالمین کا دیدار ہوتا ہے لیکن وہ دیدار کیسے ہوتا ہے تو اشارت فرماتے ہیں کہ بواسطتی مرعات الخلق دل کے آئینے کے ذریعے سے دل کے آئینے کے وسیلے سے رب العالمین کا دیدار ہوتا ہے مگر وہ دیدار رب العالمین کی صفات کا دیدار ہوتا ہے اس کی ذات کا دیدار نہیں ہوتا اس کی صفات کا دیدار ہوتا ہے عالم آخرت میں جو دیدار ہوگا تو ذات کا دیدار ہوگا اور بلا حضام ہوتا ہے وہ اصل دیدار ہے وہ اصل نعمت ہے اور وہ بندے کے لیے سب سے بڑا اعلام ہے لیکن دنیا میں جو رویت ہوتی ہے جو دیدار رقائتوں فرماتے ہیں ذات کا دیدار تو نہیں ہوتا الوکتہ صفات کا دیدار ہوتا ہے بلا حضام نہیں ہوتا ہجاب کے ذریعے ہوتا ہے دل کے آئینے کے ذریعے سے دیدار ہوتا ہے اس کی مثال آگے چل کے آپ خوب بیان فرمانے والے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی شخص سورت کو برا حضام دیکھ لیں درمیان میں کوئی چیز رکھے بغیر اگر کوئی سورت کو دیکھ لیں تو سورت کا دیدار لیکن اگر کوئی سورت کو آئینے میں دیکھیں تو اس میں کھیک ہے کہ اس نے سورت کو نہیں دیکھا آئینے کو دیکھا آئینہ درمیان میں موجود ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آئینے میں جس میں سورت کو دیکھا اس نے سورت کو نہیں دیکھا اس نے بھی سورت ہی کو دیکھا فرق یہ ہے کہ آئینے کے بغیر دیکھنے والے نے ولا واسطہ دیکھا آئینے کے ذریعے دیکھنے والے نے آئینے میں دیکھا لیکن دیدار تو اذر بھی صورت کا ہو رہا ہے دیدار تو ادھر بھی صورت کا ہو رہا ہے فرق یہ ہے کہ عالم آخرت میں ولا واسطہ خلق تیدار ہولا اور دنیا میں چہرین مصطفیٰ کے آئینے میں ابو مقرد کو دیدار ہوا تو صدیق عبر بن گئے عثمان غنی کو دیدار ہوا تو زن نورین علی المرتضی تو زیدار ہوا تو مشکل تُوچھا شیرِ خدا پلکے عزیز آدم محترم دنیا میں بھی زیدار ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں زیدار نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں محروف رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اندھا بنا کے رکھا گیا ہو من کانا فی حاضی آمان فہوا فی الاخرت آمان جو دنیا میں اندھا ہیں وہ تو آخرت میں بھی اندھا ہیں اب یہاں سرکار غزبہ قیم فرمانے والے ہیں جس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جیدار نہیں ہوا اس آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا جیدار نہیں ہوا جس کو آخرت میں جیدار ہونا ہے پہلے دنیا میں اس کو جیدار ہو جاتا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا من کانا فی حاضی آمان فہوا فی الاخرت آمان جو یہاں نہیں دیکھا تو وہاں نہیں دیکھے گا اور جو وہاں دیکھنے والا ہے یہی سے دیکھنے لگ جاتا ہے وہاں دیکھنے کا اندھا ہے وہاں بلاواسطہ دیکھتا ہے یہاں گھنبدِ خضراء کے وسیرے سے دیکھتا ہے بغداد شریف کی تجلیات کے ذریعے دیکھتا ہے وہاں بلاواسطہ دیکھتا ہے اب جس کو گھنبدِ خضراء کے ذریعے ان انوار اور تجلیات کی قیسیات کا احساس نہ ہو بغدادِ مخدف کی تجلیات کے ذریعے جس کو ان قیسیتوں کا اجراج نہ ہو تو اس کا سمنا کیے کہ وہاں کی جینا رہن رہا نہیں ہے